مر گئی ہے تو یہ تمہارا تمہارے بغیر نہیں یہ عشق کبال یا تم نے کارلامہ کر دیا چاہے وہ بالکل اسے دیوانہ کر دیتے ہیں جتنا دیوانہ عشق میں وہ نہیں ہوا ہوتا جتنا دیوانہ بلے مرانے والے کر دیتے ہیں کیونکہ میں ان دوروں سے گزروں ہوں صحیح تو آپ اس کا مطلب یقین رکھتے ہیں اس شئے سے میں یقین رکھتا ہوں مکمل پاشا صاحب اب مجھے یہ بتائیے گا کیا شائر مصنف اور تخلیقکار کا حسن پرست ہونا ضروری ہے میرا خیال ہے کہ 99% ضروری ہے اور یہ ضروری یہ جو کہتا ہے نا کہ میں عشق کروں گا یہ فکرہ جملہ ہی نہیں ہے عشق ہو جاتا ہے یہ تو ہوتا ہے ہوتا ہے اور بیرے نزدیک ہر تخلیقکار حسن پرست ہے ہنڈر پرسنٹ ہے اب آپ کسی اور کسی بہت شریف النفس آدمی سے جو اپنی فیملی سے بہت گھبرایا ہو اور اسے گھر جانے پر ڈر ہو مجھے بار نہ پڑ جائے وہ تو کہہ دے گا عشق مار سے ہونا چاہیے وہ تو آٹومیٹک بہتا ہی ہے بالکل عشق اتنا ہی ضروری ہے اس میں سب سے پہلے کرج پیدا کرتا ہے وہ جنون پیدا کرتا ہے میرا مطلب ہے کہ آپ ایک لڑکی کے لیے اگر پوری راہ سے لے کر صبح تک کہ وہ صبح ساتھ میں سکول جاتی ہے اور سائی رات آپ جوازے پر کھڑے رہتے ہیں پارا گھنٹے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں اس میں سب سے جو پہلی شرط پاکیزگی ہے میں قائل ہوں کہ اس محبت کو مار دینا چاہیے جس میں کسی کی عزت پر حرف آتا ہو بالکل تو میرے جتنا میں نے پڑا ہے تقریبا 99% وہ چاہے مریتہ پریتم لے لیں وہ سائے لوزانوی لے لیں وہ آمد رائی صاحب لے لیں وہ منید نیاری نیار صاحب لے لیں سب ہی حسن پرست تھے اور جتنے بھی تخلیق کار تھے ان کو کسی کا اور تقریباً ماشاءاللہ سب کا عشق ناکام ہوا اور اسی لیے وہ تخلیق کار بنے اور اچھا آپ کو ملا یہ کامیاب ہو جاتے عشق میں ناکام لوگ ہی اکثر کامیاب ہوتے ہیں اکثر کامیاب ہوتے ہیں آپ کی کوئی ایسی سوپر ہٹ مووی جس کا ذکر کرتے وقت آپ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہوں جی وہ میں نے بیٹھتی جس فلم کا نام لائسنس دیا تھا لائسنس میں نے اسے حالانکہ فلم دس سال بعد بارہ سال بعد بیس سال بعد دوبارہ ریپیٹ لوگ کر لیتے ہیں میں نے اس فلم کو دوبارہ ہاتھ تنگایا وہ فلم تھی لائسنس جس پہ میں پراؤڈسٹی فیل کرتا ہوں کہ میں نے جب فلمیں شروع دیکھنا شروع کی تو اس پہ اللہ جن سریف کرے اکمل اور مدر شاہ ہوتے تھے وہ اکمل مدر شاہ کو مارتا تھا ہیرو ہیرو اس کو ویلن کو وہ بڑک مارتا تھا کہ میں نبڑ لانگا میں ٹبڑ کھا جانے گا وہ کیا کے چلا جاتا تھا پھر وہ دوسری بار آتا تھا وہ پھر مار کھاتا تھا مجھے یہ الرجی ہونے شروع ہو گئی کہ یار یہ بھی تو انسان ہے یہ تنی مار کیسے کھاتا تھا یہ مار کھاتا ہے پھر آیتا ہے اس کے سامنے پھر مار کھاتا ہے یہ کرتے کرتے تو یہ میرے اندر ہونڈ کرتا تھا ہر وقت چیز اندر میرے چلتی رہتی تھی جب میں نے لائسنس بڑھائی تو اس میں میں نے اس کا عور کم کیا سب سے پہلے جو فلم کے ویلن تھا فلم کا اور کہانی کا ہیرو مستوک رشی تھا میں نے فلم ہی اس پر لکھی اور اس میں بڑا آپ کو دکھی زندگی کا واقعہ بھی سراؤں ہوگا یہ فلم اب اس میں سیکنس ایسے آئے کہ اس کا دشمن قید ہو گیا ہے تو وہ وکیل کے پاس چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دوست دوست کا بغیر جی طرح اداعت ہو جاتا ہے میں دشمن کے بغیر اداعت ہوں اس کی زمان کرا دو اب جس لڑکی سے یہ عشق کرتا ہے وہی لڑکی اس دشمن کی بیوی بن چکی ہے اب یہ فرس ٹائم جب اسے دیکھتا ہے وہ چیختا ہے سرطان دہی کہتا ہے میری غیر رہتا ہے میری بیوی ہے کہتا ہے مجھے غیر دور اداع نہیں مجھے میری پسند ہے وہی دے دو یہ اب یہ اب جیل میں جا کر لڑتے ہیں یہ باہر رہتا ہے اس کا دوست افظال احمد کا ایک روڑ تھا وہ کہتا ہے کہ میرے دوست کچھ لگ گیا وہ اٹھا کر اٹیک کرتے ہیں اس رڑکی کو اٹھاتے ہیں یہ پیچھے سے آگا اپنے دوست کو گوڑیاں مارتا ہے وہ کہتا ہے ہم تو تمہارے نہیں کر رہے ہیں کہتا ہے نا دشمن کی بیوی ہے یار میں جب تک اسے مار نہیں لوں گا اس کو میں بھی آت نہیں لوں گیا اور اس کا سر رنگا ہو گیا بندوق سے اس کے بٹے کو رہی کرتا ہے پھر اسے خبر ملتی ہے کہ دشمن کی بہن کی شادی نہیں ہو رہی اس لڑکے کو انکار کر دیا جاتا ہے اس لڑکے کو اٹھا کر لاتا ہے اور لاکر پھینکتا ہے اس گھر میں اور گن پوائنٹ پر شادی کراتا ہے کرانے کے بعد اس کے بعد نوٹوں کا بندل پھینکتا ہے کہ یہ دشمن کی طرف سے بہن کو سلامی ہے اب جاتے وقت وہی لڑکی سے کہتی ہے کہ اس کا باپ بھی اس نے مرڈر کی ہوتا ہے اس لڑکی کا وہ جاگ اسے کہتی ہے کہتی ہے کہ میں تم اپنے خون کا باپ کا خون معاف کرتی ہیں تو میرے خامن سے دشمن چھوڑنی تکتے ہیں کہتا ہے نہیں تم تو میری دشمنیں دشمنی ہیں یہ ڈیالوگ پر فرمیٹ ہوئی ہے تو اب وہ جہاں میں نے کہا آپ کو منٹروں کا بھی ذکر آیا تو اس کا دوست ایک کال گرل کو اس کے پاس لے آتا ہے اسے کہتا ہے کہ یار چھوڑو کس عشق میں پڑے ہو اس سے باتیں کرو کھیلو اس کو وہ جب چلا جاتا ہے دوست تو یہ لڑکی کو پوچھتا ہے اسے پوچھتا ہے کہتا ہے کہ کترے بندے ہیں تم ایک رات میں تم ان سے بننا جاتی ہے وہ کہتی ہے جتنی مجبوریوں وہ کہتا ہے قرائے کی ہر عورت جو ہے نا گاہ کے سینے میں رہے ہیں پیدا کرنے کے لیے یہ کرتی ہے مجھے اپنے مجبوریاں بتاؤ اسے لے کر جاتی ہے وہ تو وہاں پر ایک اندھی ماں پڑی ہے کہتی ہے میری پہلی مجبوری میری اندھی ماں ہے دوسری مجبوری میرا یہ معصوم بچہ ہے تیسری مجبوری میری معصوم بہن ہے جسے چھپا چھپا کے جوان اس لیے کر رہی ہوں کہ دنیا ایسے ایک ٹیکسی کی بہن سمجھ کر ٹیکسی نہ کرے یہ وہ ورڈ تھے جن کے لیے لیسنس نام رکھا میں نے کہ انہوں نے اطراز کرنا تھا تو یہ اٹرن لے کر کہتا بچ کر بہنا اسے بہن کہہ جاتا ہے آپ بلیپ کریں پورے ہال نے ایک دم یہ تھوڑی سی سائیکی ہے کہانی کوئی چیز نہیں ہے یہ آپ کی جب آپ عوام کی نفسیات کو کیپچر کر لیں اس کا نام کہانی ہے آپ کے کہنے پہ روئے آپ کے کہنے پہنسے یہ کہانی یہ ہے تو یہ اس کے بعد وائنڈ اپ کے اوپر جب آمنے سامنے دونوں بارنے لگتے ہیں تو بیچ میں ٹرین آیا ہے تیوزر سے وہی اس کی بیوی باگی آ رہی ہے دشمن کی اس کی محبوبہ جو ہے تو وہ چیخے مارتی آ رہی ہے ٹرین موو کرتی ہے گوری چلتی ہے تو یہ گرتا ہے تو وہ سلطان راہی صاحب آگا پکڑتے ہیں کہ تم نے میری موت کے خواب بڑے دیکھے گوری کیوں نہیں چلائی تو اپنا کو ہاتھ کھولتا ہے کہتا ہے گوریاں بندو کچھو کر لیاں سن تی نمارن توبہ تی نمارن تا تیری بیوی نے بیوہ ہوئینا سی تو وہ دیکھتا ہے کہا اک کتھر حسائلہ یہ سوڑ دے دشمنی ہے تو وہاں میں نے عزیز بیان کوال کی کوالی فیلمنٹ مر گئے ہم کھڑی رہی آنکھیں یہ تیرے انتظار کی حد تھی تو یہ میں اس پہ پراؤڈ کرتا ہوں اور اس کا جو زلد یہ ہوا کہ کچھ نااکمد اندیش ہر ہیرو کے ساتھ آٹھ دس بندے ہواری لگ جاتے ہیں انہوں نے سلطان رئی صاحب کو ایک ناہیت ایک بھرہیت گارے میں ان کو ایک بچہ سمجھتا تھا کہ ان کے دن ایک بچہ ہے تو ان کو بڑھکا دیا کہ یہ آپ کے خلاف سادش کیلئی ہے تو یہ مستو قریشی کو ہیٹ دینے کے لیے آپ کو خراب کیا گیا اور رئی صاحب نے ریکشن لیا دو سال اب ان کا اس میں قصور کوئی نہیں تھا میں اس لی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا دل ایک بچے کی طرح تھا انہوں نے جو سکھایا وہ چلے پڑے انہوں نے دو سال کام نہیں میرے سا کیا ٹوٹل اب جس وقت ہم ویشی گجر جب شروع ہوئی ان کو پتہ نہیں تھا کہ رائٹر میں ہوں تو ایک میں گیا تو سٹوڈیو تو میں گاڑی سے اترا دور سے رائی صاحب اور ڈائریکٹر جونینس بہلا تو وہ آ رہے تھے تو آپ اس میں دونوں نے ویسپر میں ہی طرح اشارہ کیا میں نے کہا بات ہے کچھ میرے بارے رائی صاحب نے مجھے گھرے لگائے اور بڑا پیار کرنا شروع کر دیا مجھے کہنے لگا یار کیا سین لکھے ہیں میں ایک جملہ میں نے کہا جو مجھے آج تک یاد ہے میں نے کہا رائی صاحب جب میں نے عدب لکھا تو آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا آج میں گالیاں لکھ رہا ہوں اور آپ میرا باتا چھوڑ رہے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں اب دنیا چل پڑی ہے پتہ تو کیا کر سکتے ہیں تو وہ فلم ہے میرے پراؤٹ کی فلم ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ کی مہندر سے لکھی ہوئی فلوپ فلم جس نے آپ کو اپنے گھر میں بند کر دیا ہو ایسا فلمیں فلوپ ہوئی ہیں لیکن نے بند نہیں ہوا اس کی وجہات یہ تھی کہ فلم کے تھوڑا سا میں نے جیسے آپ کو بیگننگ میں صبح کتارہ بتایا تھا اس نے مجھے بند کیا اس پر میں نے بے پناہ محنت کی تھی لیکن جب مجھے وہ جملے یاد آئے کہ جی اصل مسئلہ اس فلم کے ساتھ یہ ہوا تو مجھے ایک بزرگ ٹائپ ایک آدمی تھا وہ ملا میں نے اسے کہا میں نے کہا یار میں تو فلم کے لیے میں نے تو خدا سے مانگئی کچھ نہیں تھا میں نے تو اپنا خون سارا اس فلم پر لگا دیا اور یہ فلوپ ہو گئی بنا یہ بند نہیں ہونا بلکہ میرا تو زندگی اپنے آپ کو دل بجھ گیا کوئی نوٹ اے پروفیشن کہ جی پروفیشن کی بہر سے آپ بلیب کریں کہ اسی فلم کی بہر سے سیکنڈ ڈے میں بیٹھا ہوں تو ایک آدمی میرے پاس آگے بیٹھا ہے کہا میں نے کہا جی صبح کتارہ آپ نے لکھی ہے میں نے ایک دم ریکشن دیا میں نے کہا اب یہ کہے گا کہ یہ کیا فلم لکھی ہے تم نے پہلا شو فول نہیں ہوا میں نے کہا یہ میں نے بڑی بے دلی سے کہا میں نے کہا ہاں جی اور کہتا جی میں نے وہ فلم کل لیکھی تھی پہلا شو اور مجھے اس کی ڈیالاغ نے اتنا متاثر کیا یہ پیسے لیں اور میری آپ نے فلم لکھنی ہے شیدہ پستہال میں نے تو فلوپ دے کر سیکنڈ ڈے فلم سائن کر لی تھی لیکن منٹلی اور روانی طورہ مجھے شوق ہوا اس فلم کا اپنے بڑوں کی بیسٹ پرفارمس اولاد کا انٹرڈکشن بن جاتی ہے اور پھر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اولاد سے بھی بھئی ہوتی ہیں مثلا جب آپ رائٹر بنے تو انڈسٹری کے لوگوں نے کہا ہوگا کہ انور کمال پاشا صاحب کا بیٹا ہے یہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے آپ اس انٹرڈکشن کو کس طرح دیتے ہیں بہت اچھا سوال ہے یہ جس کی فیملی یا باپ دادا سے جو آدمی انڈسٹری میں آیا ہو اس کو بہت زیادہ جنگ لڑنے پڑتی ہے عام آدمی سے کیونکہ اس کے اوپر دو جیسے میرے دادا کی امام آسیشا چلیں وہ تو ایک پیلڈ گزر چکا ہوا تھا لیکن میرے فادر الہیو تھے اس وقت تو سب سے پہلے بلیم یہ آتا تھا کہ میں وہ سین لکھ بھی لیتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ آر گھر سے لکھوالا ہے فادر سے کیونکہ اتنا اچھا یہ لکھ نہیں سکتا جو اس کا باپ لکھتا ہے اور پھر ایسا ہوا کہ فلم ساتھ ڈائریکٹر نے مجھے کمپنے میں بند کر کے سین دے دیا یہاں بیٹھ کر لکھو اس نے کہا جی یہاں بیٹھ کے آپ لکھیں آپ نے یہ گھر سے لکھ کر لینا تو اللہ نے ایسی انعیت کی کہ میں نے تین بار ونڈ بادر وادہ کھولا میں نے کہیو سنیں پھر انہیں بلیگ ہوا اور پھر یہ آرستہ آرستہ کوچا با کوچا قبر گئی کہ آپ خود ہی لکھتے ہیں کہ جی آپ خود ہی لکھتے ہیں لیکن ایک تو یہ ہے لیکن اس بات تک اس مقام تک پہنچنا اپنے آپ کو منوانا یہ بہت ہی مشکل ہے اور میں اس شکرس کا اعتراف کرتا ہوں کہ جو مقام میرے باپ نے حاصل کیا میں وہ حاصل نہیں کر سکا ہو شاید جو میں نے آپ کو بتایا جو ایک ٹیجڈی میرے ساتھ یہ ہوئی کہ لیسینس کے بعد جب میں نے وحشی گجر لکھ دی وہ اتنی زیادہ ہٹ ہو گئی اس قدر ہٹ ہوئی کہ لوگوں نے مجھ پر ایک سٹیمپ لگا دی کہ جی بدماشی کے اوپر اس سے اچھا کوئی نہیں لکھ سکتا تو لہٰذا جو بھی آیا میرے پاس وہ اپنے کہ میرے ماں میں ہی کہانی نہیں بنا دو میں نے کہا اس نے کیا کیا تھا اس نے کہا اس نے میری ماں قتل کر دی تھی اتنے سے باغل لوگ بھی آئے ہیں لیکن اس دور میں ہی میں نے اردو فلمیں کنگ میکر لکھی گوڈ فادر لکھی ایک فلم خود پروز کی مرد جینے نہیں دیتے میں اپنی اس کوشش میں رہا تو شاید وہ مقام اس وقت اس لئے آسل نہیں کر سکا کہ ان کا نام اب بھی پورے ایشیا میں اور ایڈیا میں اب تک ان کا نام ہے لیکن میرا ہمیں مجھے خار طور پر اس مقام تک میں نہیں پہنچ سکا اس کی بایا یہ ہے کہ یہ اس ٹیمپ لگ گئی جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ غون ڈے مدماشوں کی فلمیں جب ایک میں بہت اچھی تھوٹ پر فلم مناتا ہوں فلم لینگویج کی محتاج نہیں ہوتی وہ فارسی میں ہو وہ عربی میں ہو وہ پشتوں میں ہو میں سال میں تین دو فلمیں پشتوں کی بھی لکھتا ہوں اور میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی بہت رحمت سے اس کی شان ہے کہ میں پشتوں کا بیٹس ٹائٹر ہوں ماشاءاللہ اس سے لیکن دو فلمیں لکھتا ہوں وہ بھی ایک ڈریکٹر سے دوستی ہے مجھے بے پناہ مان سے آفرز ہیں لیکن میں نہیں جاتا میں سے دو فلمیں ایک چھوٹی عید پر لکھتا ہوں ایک بڑی عید پر لکھتا ہوں وہ بھی ٹائم کیونکہ یہ دو پر اجیکٹ میرے بڑے جیسے میں نے آپ کو وہ اس کلچر کی بات کی تھی باند بڑھر نہ لی تو وہ آپ مجھے اس اینگل میں نہ لے جائے گا اب وہ وقت کے ساتھ کلچر چینج ہو گیا ہے اب اس وقت وہ بڑھر نہیں چل رہا اب وہ ڈرسیز انوائر بینٹ اب میں دو فلمیں ایک ڈیڈی گیٹ اور ایک چھتیس گڑ لکھ رہا ہوں اس کے انوائر بینٹ اور بڑی ہے یہ بڑھر نہ بڑھر نہ بیس پیس کروڑ کی پکچر ہے اور اس کے لیے بے پران سربایا اور اس کے علاوہ بے پران ایک ایک بڑا پروڈیکٹ ہے اس کے لیے ہم اس سے زیادہ میند کر رہے ہیں اس سے زیادہ تو کو موسیقی